بڑے افسوس کی بات ہے جی آپ لوگ پچھلی ہماری کئی پریس کانفرنزز کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں آپ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سب بھائی حکومت میں سب لوگ یہ بہخوبی واقف ہیں کہ ٹیکسٹائل سنت کی اس ملک کی ایکانومی کے ساتھ اس ملک کی ایمپلائیمنٹ کے ساتھ اس ملک کی ایکسپورٹ کے ساتھ کتنی سیریس وابستگی ہے اور کتنی امپورٹنس ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 22 دسمبر کو ہائیڈل پاور کٹ ہونے کی وجہ سے حکومت نے 22 دسمبر سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بجڑی کو کمپلیٹلی منقطع کر دیا تھا آپ لوگوں کی معرفت ہم نے کئی پریس کانفرنزز کی حکومت سے رابطے کیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری اس سیچویشن کا نوٹس لیتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائیم منسٹر آف پاکستان نے فوراں اس چیز کو سمجھا اور ہماری لابینگ اور ہماری اس انڈسٹری کی امپورٹنس کو اور اس ایشو کو ریکنائز کرتے ہوئے انہوں نے 31 دسمبر کو حکم جاری کیا کہ انڈسٹری کو سولہ گھنٹے کے لیے بجڑی دیتی جائے اس کے بعد 11 جنوری کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس انڈسٹری کی اتنی امپورٹنٹ رول ہے in the economy of پاکستان and employment and exports کہ ہمیں بجڑی کی چوبیس گھنٹے کی فرامی کی جائے پریزیڈنٹ نے اشور کر آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی فار سائٹڈنس تھی اس انڈسٹری کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں اشور کر آیا کہ سولہ گھنٹے کی بجڑی جو ہمیں اس وقت پوری طرح سے نہیں مل رہی تھی فوری طور پر سولہ گھنٹے کی بجڑی اشور کر آئی اور اس کے بعد پہلے ویک آف فروی سے انہوں نے یہ commitment کی کہ چوبیس گھنٹے کے لیے انڈسٹری کو بجڑی دی جائے گی تو 11 جنوری کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سولہ گھنٹے میں ایک منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ پر نہیں ملی اور اس کے بعد ایز پر commitment آف ریزنٹ آف پاکستان فرسٹ ویک آف فروی سے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری پنجاب میں چوبیس گھنٹے بجڑی پر چلتی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا impact on پاکستان's exports اس کا impact on employment اس کا impact on پنجاب کی انڈسٹری کا چلنے کا overall اتنا خوشائند تھا کہ آپ کو کسی قسم کی بھی gas کی غیر موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو کسی قسم کی complaint یا شکایت انڈسٹری کی طرف سے نہیں آئی آج آٹھ دن ہوئے اس نئی حکومت کو چارج لیے ہوئے اور ابھی کل کے دن ہمیں یہ پیغام دے کے without any official notification ایک shift انڈسٹری کی بند کروا دی گئی ہے اور آج کے دن ہمیں یہ پیغام اور دھمکیاں دی جارہی ہیں کہ textile انڈسٹری کو indefinitely تینوں کی تینوں shiftیں بند کر دیں گے آج کے دن آپ کو میں نے یہ ہینڈ آؤٹ میں بھی لکھوایا ہے کہ کون سا یہ ایسا سسٹم چینج ہوئا ہے کون سی ایسی environment چینج ہوئی ہے پچھلے آٹھ دن میں یا پانچ دن میں کہ ان سے آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی نہیں بنائی جارہی اسی وقت پچھلے سال تیرہ سے چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بن رہی تھی ستارہ سو میگا وارٹ پہ ہائیڈل لے گئے ہیں فرنو سوائل کی سپلائے تیل کی پاور پناٹس کو کین ہی جارہی ہے جو بھی بجلی کی جنریشن ہے اس کی الوکیشن کین ہی جارہی سولہ سولہ گھنٹے کی domestic load shedding ہو رہی ہے ٹیکسٹیل انڈسٹری کو indefinite منقطع کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں تو یہ کیا طریقہ کار ہے آٹھ دن میں ایسا سسٹم ہمیں مل گیا ہے کہ ہم انڈسٹری یا ملک کو چلانے جوگے نہیں رہے تو میں یہ آپ لوگوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتنی important sector اتنا important industry جس کو ماضی کی حکومت نے مشکلات اور most difficult situations کو دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی انہوں نے اس کی importance کو recognize کیا اور پچھلے تین سال گیس اور بجلی کی فرہامی کو یقینی بنایا گیا ٹیکسٹیل انڈسٹری کے لیے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹیل ایکسپورٹ کتنی بڑھ گئیں اور کس level پہ ہم نے employment اور growth create کی آج ہم کیا interim حکومت کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی set up چل رہا تھا اس کو balance کر کے stable کر کے چلائے تو یہاں ہم الٹا چلنا شروع ہو گئے کہ پانچ چھے دن کے اندر ہم نے بجلی کی production گرا دی ہے اور اس کا سارا کا سارا جو effect ہے وہ ٹیکسٹیل انڈسٹری پہ نکالا جا رہا ہے کیا ہم expect کرتے ہیں کیا ہم یہ کریں کہ ہم پھر لاکھوں مزدوروں کو پھر سڑک پہ بھیج دیں ایک شفٹ تو ہماری کل بند کروا دی گئی ہے اور تین شفٹیں کل سے بند کروانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں ہم اپنے مزدوروں کو بولیں کہ آپ لوگ گھر جائیں because حکومت کے پاس بجلی نہیں ہے یا وہ اپنی management نہیں کر سکتے حکومت تیل نہیں سپلائے کر سکتی پاور پلانٹس کو حکومت ہائیڈل کی جنریشن جو 6000 کی capability ہے پاکستان کی اس میں ہم ستارہ سو میگا وارٹ پہ پہنچ گئے ہیں ہم کس دارک ایجز میں چل رہے ہیں یہ آنے والے ہمارے دو مہینے پاکستان کے عوام کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پنجاب کی خاص طور پر یہ سارا کچھ پنجاب کی انڈسٹری میں ہو رہا ہے آپ کو یہ شکایت سندھ کے پی کے یا کسی اور صوبے سے تو نہیں آ رہی آج ہم بیٹھ کے پنجاب کی انڈسٹری کے لیے رو رہے ہیں تو کیا ہم آنے والے دو مہینے اسی طرح مزدوروں کو بے روزگار کر کے اپنی انڈسٹریوں کو بند کر کے اور پروٹیسٹ کر کے اور کمپلینز کر کے اور رونا پیٹنا کر کے گزاریں گے how can we run like this so میری سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کس کونسپ پہ چل رہی ہے میں آپ کی پرائیم منسٹر صاحب سے وارٹر اینڈ پاور منسٹر سے پیٹرولیو منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو مہربانی کر کے نوٹس لیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کچھ انہوں نے کسی ڈپارٹمنٹ پہ چھوڑ دیا اور کسی قسم کی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی اور سب کچھ on its own چل رہا ہے ایسے تو یہ سارا سسٹم کلیپس کر جائے گا آپ خود سوچیں کہ تین شفٹس جب آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بند کریں گے اگر دھاگہ بننا بند ہوگا کپڑا بننا بند ہوگا تو آپ کی ہوم ٹیکسٹائل گارمنٹ فینشنگ پورا سیکٹر کیسے چلے گا آپ اپنے ایکسپورٹس کے آرڈرز کیسے فلپل کریں گے کیا ہم اپنے ایکسپورٹس کے کسٹمرز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری پرائیورٹی ہماری انڈسٹری ہماری پرائیورٹی ہماری ایکنومکس اور ہماری پرائیورٹی اپنی ایکسپورٹس اور کمیٹمنٹس نہیں ہیں کون آئے گا یہاں پر جو بچا خوچا پاکستان میں تھوڑا ٹیکسٹائل کا بزنس رہ گیا ہے کون آئے گا یہاں کام کرنے میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسا موقع ہے اس حکومت کے پاس کہ کسی بھی پولیٹیکل انفلوینس کے بغیر چیزوں کو سسٹمائز اور منیجمنٹ کے ثروب کیا جا سکتا ہے اگر یہ بھی چیز ہینڈل نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دو مہینے کیسے گزریں گے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے ہمیں ایسے سیٹویشن پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ورکر فیصلہ باد لہور جو مین ٹیکسٹائل سیکٹرز ہیں they will be out on the streets کیسے کام چلے گا اس وقت حکومت کو employment اور stability کی طرف جانا چاہیے یا disruption اور chaos کی طرف direction دینی چاہیے اور بجلی کی منیجمنٹ میں سمجھتا ہوں جس ملک میں چودہ ہزار میگا وارٹ کی ability ہو on ground آج بنانے کی اس میں ہم آٹھ ہزار بھی نہ بنا پا رہے ہوں تو پھر ہماری منیجمنٹ کی کیا ہے over and above this میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ سب سے important industries سب سے important sector ہے اس سیکٹر کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت کسی قسم کی discussion کسی قسم کا dialogue کسی قسم کا interaction نہیں کیا گیا اور unilaterally یہ فیصلی کیا جا رہے ہیں تو ہم کس direction پہ چلیں ہم کیا یہ بات کریں جا کے ہم بھی اس کے against نارے بازی سڑکوں پہ توڑ پھوڑ اور یہ کام شروع کرتے ہیں is that what we are supposed to do کیا انٹرم گورنمنٹ کے ٹائم کے اوپر ہم نے آ کے یہ کام کرنے ہیں موسیقی موسیقی